ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کوشتوں سے اور جس عظیم حکمتِ عملی سے خانہِ خدا کعبہ شریف کو ناپاک بوتوں سے پاک فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا کام ہے فتح مکہ سے قبل خانہ کعبہ بوتوں سے بھرا ہوا تھا اور یہ لوگ مسلمانوں کو اپنے طریقے سے حج کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے عمرے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے یہ نہیں کہ یہ کسی ایک شخص کا بوت تھا بلکہ یہ نہ جانے کتنے ہی قبائل اور کتنے ہی الگ الگ عقیدہ کے لوگوں کے بوت تھے جو اپنے اپنے بوت کی پوجا کرتے تھے اپنے اپنے طریقے سے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پہ یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ آٹھ ہجری کو کھانہ کعبہ ان بوتوں سے پاک ہو گیا اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص سے کوئی انتقام بھی نہیں لیا بلکہ وہ جو اتنی دشمنیاں کرتے تھے جو اتنی رشادوانیاں کرتے تھے جو اتنی سازشیں کرتے تھے جو اتنی دھمکیاں دیتے تھے اور اتنی دھمکیاں دیتے تھے جو أن پھر حج کا ارادہ فرمایا اور جب آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو اس سے پہلے سورہ النصر رب العزت کی جانب سے نازل ہوئی اور سورہ النصر کو اگر غوث سے پڑھا جائے تو آپ یہ سٹوڈنٹس کو سمجھائیے گا اس کا مطلب کیا ہے اور اس میں کیا کچھ ذات باری تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے اور آخر کار ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کا ارادہ کیا تو پھر یہ صورت نازل کیوں ہوئی ہم نے جتنی ہسٹری پڑی ہے جتنی اسلامیت ابھی تک پڑی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے لیے حوصلہ افضائی کے لیے اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی تعید کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی جانب سے رہنمائی فرمائی سورہ النصر میں جو کچھ تحریر ہے وہ یہ ہے when the help of Allah and victory come and you see men entering the religion of Allah in troops in troops کا مطلب یہ ہے کہ جوکدار جوک بہت بڑی بڑی تعداد میں جب مسلمان لوگ ہوتے ہیں اور اس مذہب میں شامل ہو جاتے ہیں then praising اللہ's glory him and beg his forgiveness undoubtedly he is most relenting کہ جب یہ لوگ جوکدار جوک اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنے دل سے مطمئن ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی شان بڑھ جاتی ہے اس سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہر گناہ سے معاف کر سکتی ہے اور ہمیں ہر کچھ عطا کر سکتی ہے